جادو ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ اسے کہتے ہیں بچاؤ جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے اسے کہتے ہیں جادو سے بچاؤ کا طریقہ ابھی جادو کسی نے کیا نہیں نا کسی کو جادو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنا ہے تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں نمبر ایک ایمان اور توحید ایمان اور توحید عقیدہ کی درستگی جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے نمبر دو پانچ وقت نماز پڑھنا مردوں کے لیے باجمات مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں بلکہ گھر کے اس کون میں جہاں پر آمد رفت نہ ہو پانچ وقت نماز فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرنا کسرت سے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ لیں یہ چند آیتیں پڑھ لیں گے پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس تین آیتیں یا چار یا پانچ یا ایک صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے لیے پانچ منٹ نہ نکال سکے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے بھی بیچارے کو اس کی زندگی کیا ہے تو تھوڑا سا وقت نکالیں اور خاص طور پر جب جادو کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کیلئے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنے چاہیے اور احتمام کرنا چاہیے نمبر چار صحابہ اکرام جو ہیں وہ قرآن مجید کے ختم تقریباً سات دنوں میں کرتے ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ اکرام آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے ایک مہینے میں کریں ایک مہینے میں دو مہینے میں کریں لیکن پڑھے تو ضرور نمبر چار اللہ تعالیٰ سے دعا حفاظت کی دعا یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر جس میں اہت القرصی اور تینوں قل پڑھتے ہیں آپ یہ بچاؤ ہے منجیات ہیں یہ بچانے والی ہیں یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے مومن کی حفاظت کرتی ہے اس کے احساسات جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد جو صبح شام کے اذکار ہیں جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں یہ چھوٹے سا کتاب جو حسن مسلم میرے بھائیوں سے گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں اور اس کے لئے ہم حسن مسلم سے رکھا گیا حسن کسے کہتے ہیں حسن حسن قلعہ کو بھی کہتے ہیں بڑا قلعہ یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پیچھلے زمانے میں بچاؤ کے لئے لوگ اس کے اندر رہتے اگر کوئی دشمنہ حملہ کرتا تو قلعہ کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا تو مومن کا جو ہتھیار ہے مومن کا بچاؤ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تو یہ جو اذکار ہیں صبح شام کے میرے بھئی کوئی عام چیزیں نہیں ہیں ہمیں اس لئے اس کے قدر قیمت نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں جنہیں اپنے زندگی دعا سے اور اتنے اذکاروں سے گزاری ہیں ان کی زندگی تبدیل کیسے ہی جا کے دیکھیں ان سے پوچھیں تو الغرض آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری ہے درود شریف کسرت سے پڑھیں استغفار کسرت سے کریں تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے تکبیر ہے یہ کسرت سے پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں پانچمہ طریقہ ہے بچاؤ کا کہ روزانہ نہار مو سات عجو کی خجور کھائیں روزانہ نہار مو خالی پیٹ سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں سات عجوہ کی خجور سات دانے عجو کی خجور پہ پیارے پیغمان حسنان فرماتے ہیں جس نے صبح نہار مو سات عجو کے خجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے پیارے پیغمان حسنان کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان سات خجوروں کے برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کافی سوال بھی آتے ہیں دروس کے درمیان میں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں رشتہ دار ہیں ہمارے ہمیں خطرہ کوئی جادو نہ کر دیں تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے سات خجور کے دانے کھالیں سات خجوریں کھالیں عجوہ کی اور آپ چلے جائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو جادو کرتے ہیں آپ رسیحت کے لئے جائیں بس اُن کے گھر میں نہ جائیں بہتر ہے جنہاں آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے دلدن غرق ہو چکے ہیں لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت ہے ضرورت کے لئے تو آپ انشاءاللہ عجوہ کے خجور کھا کے جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا